اعوذ باللہ من شتوان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدن علمہ ربی زدن علمہ ربی زدن علمہ ربی زدن علمہ السلام علیکم ڈیر سٹیوڈنٹس ڈیر سٹیوڈنٹس میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے آج یہ ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے پیورٹن ایج کا اسے پہلے پیورٹن ایج کا پورا انٹرڈکشن ہم کر چکے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ اس کا انٹرو جو ہے کہ اس کو ہم پیورٹن ایج کیوں کہتے ہیں جو ہے کیرولائن ایج کیوں کہتے ہیں جوکوبین ایج اس کو ہم کیوں کہتے ہیں پورا ڈیٹیل جو ہے وہ اسے پہلے لیکچر میں ہم اپلوڈ کر چکے ہیں اس لیکچر کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اگر آپ لوگوں نے اب تک اس لیکچر کو وزٹ نہ کی ہو تو پہلے اس لیکچر کو آپ وزٹ کریں پھر آپ آج ہے اس لیکچر کی طرف ٹھیک ہے تو اب ہم جنرلی بات کرتے ہیں سیونٹین سینچری کے بارے میں جو کہ ہمارے پاس سکسٹین ہنڈر سے شروع ہوتا ہے پین سکسٹین سکسٹی تک یہ چلا جاتا ہے یاد رکھیے گا کرٹیکس کا کہنا ہے کہ یہ سیونٹین سینچری جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اصل میں دی ڈیکلائن آف رینیسانس پیرٹ ہے انہیں رینیسانس پیرٹ سے اس کا ڈیکلائن شروع ہوئی ہے اس یعنی کچھ ایسے نشانات ان کو نظر آتے ہیں کچھ ان کا ایسے مارکس نظر آتے ہیں کہ اب ڈیکلائن آف رینیسانس پیرٹ شروع ہوئے ہیں اب مارڈرنزم کی طرف لوگ بڑھتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے دوسرا کہ اس سیونٹین سینچری میں اگر ہم دیکھ لیں تو ہمارے پاس بڑے رائٹرز نہیں ہوتے جس طرح سکسٹین سینچری میں ہمارے پاس شیخ سپیر تھا سپنسر تھا انسر فیلیف سیڈمی تھے جو رائٹر تھے رینیسانس سپیرٹ سے وہ ہٹ گئے تو ان کے پاس ایک آپشن بچا ہے یا تو اس نے یہ گریٹ مانسٹر جو ہے رینیسان پیریٹ کے یا تو ان کو فالو کرنا ہے ان کو اس نے امیٹیٹ کرنا ہے یا اس نے اپنے لئے ایک نیا فاتھ جو ہے وہ اس نے بنانا ہے اور فالو کرنا ہے یہاں پر سیونٹین سینچری میں ٹیمپریمنٹ میں چینج آئی ہے مزاج میں توڑا چینج آئی ہے اور لوگ جو ہے وہ رینیسانس سپیرٹ سے نکلتے جا رہے ہیں اور خاص طور پر یہ مادرنزم کی طرف جا رہے ہیں اس سے پہلی بھی اس بات کا ذکر ہوئی نیکس پوائنٹ کی طرف اگر ہم آج ہیں نا تو یہ جو سیونٹین سینچری ہے اس میں لوگوں کا سپیرٹ جو ہے سوچ جو ہے فوکس جو ہے وہ ابزرویشن کی طرف پری اکوپیشن ویڈ ڈیٹیل پری اکوپیشن ویڈ ڈیٹیل کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ جو ہے جو چیز پہلے سے ہے ہمارے پاس یعنی سکسٹین سینچری میں جتنے بھی ہمارے پاس ورک پروڈیوس ہوئی ہے یا جو رائٹر سے اس میں جو کام کی ہے اس کو اب اس نے ڈیٹیل کے ساتھ چھک کرنا ہے اس کے اوپر اس نے غور و فکر کرنا ہے آگے بھی اس چیز کا وضاحت ہے آپ کو اس کا اندازہ ہوگا تیسرا وہ سسٹیمیٹک انالیسس کرتے ہیں یعنی جو ہمارے پاس سکسٹین سینچری میں ہوئی ہیں اس کا وہ سسٹیمیٹک ایک خاص ترتیب سے اس کا انالیسس کرنا اور سسٹیمیٹک انالیسس اف فیکٹ حقیقت کا اور ساتھ ست فیلنگ کا ان ساتھ ست آئیڈیاز کا یعنی جو ہمارے پاس جو سوچ پروڈیوس ہوئی ہے جو احساسات تھے جو سکرپٹ تھے ان کو اب اس کو ہر انگل سے انالیس کرنا دیکھنا یہ سیونٹین سینچری کے لوگ جو تھے یا جو رائٹرز جو تھے جو فگر تھے ان کے سپیرٹ میں ہی تھی ٹھیک ہے نیکسٹ اگر اپوائنٹ کی طرف اگر آپ آجے سو اٹ ووز سپیرٹ آف سائنس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سائنس اس سائنس کا کیا مطلب ہے پاپولرائز بائی سچ گریٹ من ایز نیوٹن بیکن این ڈیسکریٹس یہ چند فگر تھے میں اصل میں آپ لوگ سائنس جانتے ہو وٹ اس سائنس کہ سائنس اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم ابزرویشن کے ترو اور کچھ ایک اپنے مشاہدے کی ترو ہم ایک چیز کا ڈیٹیل کرے اور اس کا ہم سٹڈی کرے تو سیم اس دکیس کیر ادھر تو ہم نے بات کی نا جو سکسٹین سینچری میں ہمارے پاس جتنے بھی ورک پروڈیوز ہوئے ہیں ان کے اوپر ابزرویشن کرنا غور فکر کرنا سسٹیمیٹک انالیسز اففیکٹ فیلنگ ان آئیڈیاز تو سائنس کا ادھر مطلب یہ ہے کہ جو پہلے ورک پروڈیوز ہوئے ہیں ان کے اوپر فوکس کرنا ان کو انالیسز کرنا لیکن یہ کس نے شروع کی یہ نیوٹن بیکن ان ڈسکریٹس نے ٹھیک ہے نیکس بات کی طرف اگر ہم آ جائے تو اگر ہم از ای ہول سیونٹین سینچری کو ہم دیکھ لے سو ان دی فیلڈ اف لیٹریچر تو یاد رکھئے گا یہ ہمارے پاس اس نے اپنے آپ کو منیفسٹ اس نے سیونٹین سینچری نے اپنے آپ کو وہ ڈیوٹ کر دیا ہولی سولی ٹو ورڈ کریٹسزم مطلب اس نے کریٹسزم کی اوپر جو ہے سیونٹین از ای ہول سیونٹین سینچری کا لیٹریچر جو ہے کنٹریبیوشن جو لیٹریچر کا ہے وہ کریٹسزم کی طرف آتا ہے وہ کریٹسزم کی طرف جو ہے جی نیکس پوائنٹ اگر آپ دیکھ لیں تو سیونٹین سینچری کا جو لیٹریچر ہے اور یہ فیمس کریٹسزم کی وجہ سے ہے کہ سیونٹین سینچری کے لیٹریچر کا جو من ڈیووشن جو تھا وہ کریٹسزم تھا اور اس سے پہلے جو تھے وہ کریٹسزم کا کرییشن بھی ہمارے پاس سیونٹین سینچری میں ہوئی ہے سکسٹین سینچری میں یہ چیز ہمارے پاس نہیں ترٹی سیونڈ ڈراماس شیکسپیر نے لکھی ہے ٹو فیپٹی فور سونٹس نے لکھی ہے کرسٹیفر مارلو نے بہت زیادہ کام کی ہے بن جانسن نے بہت زیادہ کام کی ہے یونیورسٹی ویٹس نے اب سٹاک تو بہت پڑھا ہے ہمارے پاس اب ان کو انالیسس کر اس کو انالائز کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس سیونٹین سنچری میں یہ ہمارے پاس شروع ہوئی اب سکسٹین سنچری میں دیکھیں سکسٹین سنچری میں انگلینڈ نہیں وہ تو ہر طرح پہ ایکسپینڈ ہوئی انال ڈاریکشن اس نے ہر طرف پہ اس نے ترقی کی جبکہ سیونٹین سنچری کے لوگ جو تھے اس نے اس کو اس سٹاک رکھا اور اس کے اوپر یہ چیزیں اپلائی کرنا ابزرویشن پری اکوپیشن سسٹیمیٹک انالیسس تو جو سکسٹین سنچری میں جتنا بھی ورک پروڈیوس ہوا تھا وہ سیونٹین سنچری کے لوگ ایک سٹاک کی طرح تھا ان کے اوپر اور فکر کرنا اور اس کو دیکھنا ٹھیک ہے دیکھیں اس نے کیا کی دے انالائزڈ اس نے اس کام کو انالائز کی کلاسیفائیڈ کی ان سسٹیمیٹائز اس نے کی مطلب اس نے سسٹیمیٹک کر دیا اس کو کلاسیفائی کر دیا اور اس کو انالائز کر دیا یاد رکھئے گا انگلیش لیٹریچر کو اگر زیادہ شہرت ملی ہے تو یہ کرٹیسزم کی وجہ سے ملی ہے کس کو پتا کی کس کا ورگ زیادہ اہمیت رکھنے والا تھا کس کا ورگ زیادہ اروج پہ تھا یہ تو کرٹکس کا کام تھا کہ یہ رائٹر بن جانسن اس انگل پہ زیادہ سٹرانگ ہے شیکسپیر اس انگل پہ اور جو ہمارے پاس مار لو جو ہے وہ اس انگل پہ بہت زیادہ سٹرانگ ہے اور اس طرح بہت سا رائٹر تو یہ تو کرٹکس کا کمال یہ تنے بھی ہمارے پاس تنقید نگار اور کرٹیسزم رکھنے والے لوگ یاد رکھئے گا ایک چیز ترقی کپ کرتا ہے جب اس کے اوپر کرٹیسزم ایک انسان جب آگے تب آگے بڑھنا شروع کرتے جب اس کے اوپر کرٹیسزم کرنا شروع ہو جائے وہ اس لئے مشہور اب دیکھ لیں میں آپ کو بتاتا ہوں وہ انسان جس کو حد سے زیادہ شورت ملی ہے وہ اس کے وہ جو اپوزیشن ہیں اس کی وجہ سے اس کو شورت ملی ہے ایک بندہ میرے اوپر کوئی بات کر لے کوئی غلط بات کر لے تو لوگوں کو اندازہ ہو گہلال بھی ہیں آپ اچے انسان ہو آپ میں کوئی کمی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر کوئی امپرومنٹ نہیں آتا کیونکہ آپ کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھا تھا جب آپ کے اوپر سوالات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں یاد رکھی گا یہ خوشی کا بات ہے اس کا مطلب لوگ آپ کو پیچھے کرنا چاہتے ہیں اور وہ چیزیں پیچھے ہو جاتے ہیں جو آگے ہوتے ہیں جب لوگ آپ کو گرانے کی کوشش میں ہے نا یہ بھی خوشی کا بات ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے تم اوپر ہو کیونکہ اوپر سے چیزیں گر جاتے ہیں تو یہ خوشی کے بات ہے ٹھیک ہے نا تو کرٹیسزم کی وجہ سے جو ہے یہ بہت زیادہ وہ آگے بڑھا اور یہ اس نے اس کام کو اس نے انیلائز کی کلاسیفائیڈ کی یاد رکھیے گا یہ فرس ٹائم ہے کہ رائٹر نے انگلیش لینگویج کو یوس کی کس لئے اور اس نے سٹورنگ این کنوینگ فکٹ اس نے بات کی کیونکہ کرٹیسزم میں شروع ہوئی نا میں نے آپ کو بولا کہ وہ تو انگلیش لینگویج میں شروع ہوئی نا کوئی لیٹن لینگویج تو تو اس نے انگلیش کو اس ویکل فر دا فرس ٹائم سیونٹین سینجری میں یوس کیونکہ لوگوں کے تک یہ سوچ پہنچانا اور یہ آئیڈیا پہنچانا فکٹ پہنچانا اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کو سٹور کرنا سٹور کرنے کا مطلب یہ ہے اس کے اوپر کتابیں لکھنا اور وہ پھر ہمارے سامنے لانا تو مائی ڈیر سٹیورنٹس یہ ہوا آج کا ہمارا لیکچر سیونٹین سینجری کا سیکنڈ لیکچر اس کے بعد ترڈ لیکچر فورت لیکچر تو آپ ہمارے ساتھ رہے انشاءاللہ آپ لوگ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا پھر بھی اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہو اور آپ کو لگتے کہ اس سے ہمیں فائدہ ملتا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں اپنے فائدے کیلئے تاکہ آپ ہمارے آنے والے لیکچر سے بہابر رہے اور اگر آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتے ہو تو میں اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگاتا تینکیو ویری مچ السلام علیکم